السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اس وقت ایک بہت ہی افسوسنا خبر آ رہی ہے جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں ناظرین اتر پردیش کے دیوبند کے قریب واقع مظفرنگر کے رہنے والے دس مسلم خاندانوں کے ستر افراد نے ہندو مذہب اختیار کر لیا ہے مذہب تبدیل کرنے والے افراد کے مطابق ان سبھی خاندانوں نے دس سال قبل ہندو مذہب چھوڑ کر مذہب اسلام اختیار کیا تھا اس تعلق سے سرنہ آشرم کے آچاری نے بتایا کہ آج یوک سادنہ آشرم بگرہ میں آ کر مظفرنگر کے رہنے والے ستر افراد ہندو مذہب کے رسم و رواج کے مطابق ہندو بن گئے ان میں مرد و خواتین اور بچے سبھی شامل ہیں سرنہ آشرم کے آچاری کا دعویٰ ہے کہ دس سال قبل یہ لوگ بھٹک گئے تھے اور کسی کے بہکاوے میں آ کر مذہب اسلام اختیار کر لیا تھا انہیں آج ہندو رسم و رواج سے ہندو مذہب میں واپسی کرائی گئی ہے وہیں مذہب تبدیل کرنے والے خاندان کے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے غربت سے پریشان ہو کر اور روزگار پانے کی لالش میں اپنا مذہب تبدیل کیا تھا لیکن جب وہاں بھی غریبی نسات نہیں چھوڑا تو ہم نے دوبارہ ہندو مذہب اختیار کر لیا غور طلب ہے کہ تبدیل یہ مذہب کا یہ واقعہ ہفتے کو اتر پردیش کے مظفرنگر زلے میں پیش آیا اس معاملے میں یشویر آشرم کے پجاری مرگندر سنگھ کا نام سامنے آ رہا ہے واضح رہے کہ مغربی اتر پردیش کے مختلف حصوں میں کئی آشرم اور سادھو غریب مسلمانوں کا مذہب تبدیل کرنے کی مہم چلا رہے ہیں اس میں یشویر آشرم کا نام نمائی طور پر سامنے آتا رہتا ہے اس سے قبل بھی ایسے متعدد مسلمانوں کا مذہب تبدیل کرنے کا دعویٰ کیا جا چکا ہے بہرحال ناظرین اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے کہ من کر کے ضرور بتائیں دعا فرمائیں لرب العزت تمام مسلمانوں کی دین و ایمان کی حفاظت فرمائیں آمین یا رب العالمین